السلام علیکم جی آج ہم بنائیں گے میکرونیز بسم اللہ الرحمن محیم جل اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیں گے ہم لیسن لارویش کٹیوے پیاز ٹماٹر کا پیر اور ہم نے بونلیس چکن لیے ہے اس پر مرینیٹ کریں گے نمک ڈالا حلدی ڈالی ہلکی سے اور لیلتیرہ ڈالا وان لیمن جوس ڈالا اس میں ہم نے لیمن سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے ہم اس میں مرینیٹ کر کے ہم تقریباً ٹونٹی منٹس رکھ لیں گے اور دہن پھر ہم اس کو مرینیٹ کر رہے کے اس کے بعد ہم جو اسے اس کو فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جے ہمارا چکن کو آپ نے اچھتے کے سے مکس کر لینا ہے اور یہ ہمارا مرینیٹ ہو گیا چکن اب ہم چلتے ہیں میکرونیز کی طرف کے میکرونیز کو بوائل کر رہا ہے یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو میکرونیز ہے جس کی میرے اس پر آپ کو بتا رہی ہوں اب ہم مکنونیز سا پانی رکھیں گے اس میں نے نمک ڈالا تھا زیرہ ڈالا تھا کالی مرچ ہے اور ایک سکی ویلاد میں شارٹ کے ڈالا پکتے ہوئے پانے میں ہم نے میکرونیز ڈالی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میکرونیز جونسی ہیں اس کو آپ نے چمچ مانا تاکہ نیچے نہ لگے اور یہ بوائی ہو چکی اب میں اس کو لکھا لوں گی اور آپ اس کی دیکھیں کہ یہ سپارم ہے یہ دیکھیں جی میں نے اس کو لکھا لیا کتنا زبردست بلکل ایلیدہ آئی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں میکرونیز کا مسالہ ہم نے کڑھائی پہنگے لیا اس میں ہم نے گی ڈال دیا اس میں ہم نے زیرہ کالی میکرونیز ڈال دیا اب ہم کریں گے جو ہم نے چکن میرینیٹ کیا تھا بون لیس اس کو ہم فرائی کریں گے جی اب یہ فرائی کر لیتے ہیں یہ جی اب فرائی ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑی سے دیر اور ہم فرائی کریں گے اچھے طریقے سے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے کٹ ہوئی پیاس اور اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے لن ہم ایٹ کریں گے لال مٹ جو میں نے کٹ کر رکھی تھی وہ ڈالی لسن ایٹ کیا اور اس کے بعد جی اس میں چمچ گھما دیں اب ہم ایٹ کریں گے سوکہ مسالہ ہلدی ایٹ کی لال مچ ایٹ کی زیرہ ایٹ کیا سوکہ دھنیا ایٹ کیا اور ایٹ پہ ہم نے جو ان سے ہے وہ ٹوماتر پیسٹ کیونکہ اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا اور یہ جو چکن تھا وہ بھی ریڈ لیٹس ہو گیا تھا اسے بہت اچھا اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا تھا اب جی ہمارا مسالہ ہو گیا ریڈی اب ہم ڈالتے ہیں اس پہ مکرونیز مکرونیز بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہیں بوائل کر لیے اب اس پہ ہم مسالہ کی اوپر جونسا ہے مکرونیز ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ہماری کمپلیٹ ہو گیا اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کہ مسالہ جونسا ہے ساری مکرونیز میں مکس ہو اور مکرونیز پہ جب آپ اس کو بوائل کر لیں تو اس پہ تھوڑا سا نمک اور کالی میٹ جونسی ہے اسے مکرونیز کو ہاتھوں سے مکس کر لیں پھر اس میں جونسا ہے آپ کو نمک پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ مکرونیز میں نمک پورا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی میری مکرونیز ہو گی ہی ہے ریڈی میں نے مکس کر لی ہے ڈال کے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتے مزے کی ہے اگر آپ کو ہمارے ریسپی اچھی لگی ہو مکرونیز کی تو ہمارے چینل کو سسکرائب لائک شیئر این کومنٹ ضرور کر دے کریں اور تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لیں اب ہم نے ایڈ کرنی ہے ٹومائٹو کیچپ یہ آپ کی چوائس ہے آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں کو مسئلہ نہیں لیکن یہ ایسے بہت مزید ہم نے اس پہ یہ کر دیا ہے کیچپ ساری ڈال دی ہے اور آپ اس کو مکس کرنے اور پھر کھار لیں تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ